السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو وضو کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتائیں گے سنت طریقہ یعنی پورا وضو آپ کے کر کے آج ہم دکھائیں گے کہ اس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے تو ویڈیو آپ کو پوری دیکھنا ہے اور اپنے دوست احباب کو زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کرنا ہے اور ہمارے چین کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن بھی ضرور دبا دینا ہے تو وضو کرنے سے پہلے آپ کو وضو کی نیت کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کسی بھی عبادت کی جیسے نماز پڑھنا ہے آپ کو نماز کی نیت کر لیجئے قرآن پڑھنا ہے قرآن پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے تو کسی بھی عبادت کی آپ کو نیت کر لینا ہے تاکہ اس وضو پر آپ کو ثواب بھی مل سکے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دونوں ہاتھوں کو گٹو تک دھونا ہے پہلے دائے ہاتھ پھر بائے ہاتھ اور اس کا خلال بھی کرنا ہے دیکھیں کس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے خلال کرنا ہے تاکہ سب پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے اب تین بار کلی کرنا ہے اچھے طریقے سے وضو کرنے سے پہلے اگر آپ کے پاس مسواک ہے تو مسواک کر لیں مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانس ساف کر سکتے ہیں اب تین بار آپ کو ناک میں پانی ڈالنا ہے ناک کے باسے تک یہاں تک اور بائے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک ساف کرنا ہے بائے ہاتھ سے ناک چھنکنا ہے دیکھیں کس طریقے سے یہ تین بار کلی ہم نے کر لیں اب چہرہ دھولنا ہے یہ پیشانی جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں بال اکتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑے کے نیچے تک ایک کان کی لاؤ سے دوسرے کان کی لاؤ تک دیکھئے اگر آپ کی داڑی گھنی ہے تو اس کا خلال کرنا ہے خلال کرنا سنت ہے خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے اس طریقے سے آپ ہاتھے لے جائیں گے یہ ہے اس طریقے سے خلال کرنا ہے اور اگر گھنی ڈالی نہیں ہے ہلکی ڈالی ہے تو پانی چملے تک پہنچانا ضروری ہے تو یہ پورا چہرہ دھولنے کا طریقہ ہے بہت سے لوگ چھپککا مارتے ہیں گزو کرتے پر پانی اس طریقے سے ماننا نہیں بہت آرام کے ساتھ اس مطلی آپ کو پانی چہرے پر ایسے ڈالنا ہے اب تین مرتبہ ہم ہاتھ دھویں گے کوہنیوں سمیت پہلے دائیں ہاتھ دھویں گے پھر بائیں ہاتھ اور پانی اس طریقے سے ہم چڑھائیں گے دیکھئے تو پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی لیجیے اور دونوں ہاتھوں پر چھپڑ لیجیے تاکہ کوہنیوں تک پانی آرام سے پہنچ جائے ہر حصے پر اس طریقے سے دونوں پر مل لیجیے دیکھئے اچھے طریقے سے اب پانی اس طریقے سے ہمیں ڈالنا ہے دیکھئے یہاں تک آپ کو دھولنا ہے آرام سے بعض لوگوں کی کوہنییں سوخی رہیاتی ہیں بے خیالی میں دیکھئے یہاں تک پانی پورا آ چکا ہے اب ہم کو مسح کرنا ہے دیکھئے پانی آپ اس طریقے سے لیں گے اب پورے سر کا مسح کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو لے جانا ہے یہ دیکھ رہا ہے آپ اس طریقے سے اور یہ یہاں سے پیچھے تک آپ لے جائیں گے اس طریقے سے پھر یہ ہتیلی جو ہے اس کو اس طریقے سے سٹا کر کے لانا ہے اور پھر کانوں کا مسح کرنا ہے اس طریقے سے گردن کا مسح کرنا ہے گلے کا مسح کرنا ہے مکروح ہے گلے کا مسح نہیں کرنا ہے یہ ہمارا مسح ہو گیا اب ہم کو تخنوں تک پیرد ہونا ہے تخنوں تک یہاں تک پہلے ہم دائیں پیرد ہوئیں گے اس کے بعد بائیں پیرد ہوئیں گے اور اس میں ہم کو خلال بھی کرنا ہے خلال چھوٹی انگلی سے کریں گے دیکھئے اس طریقے سے پیرد ہونا ہے تخنوں سمیت ایڑی بہت سے لوگوں کی سوکھی رہی آتی ہیں بے خیالی میں تو ایڑیوں پر خاص دھیان دینا ہے اور خلال کرنا ہے چھوٹی انگلی سے اس طریقے سے خلال یہ کرنا سنت ہے تاکہ اندر تک پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے یہ دیکھئے پھر بائیں پیرد ہونا ہے تخنے تک اور بائیں ہاتھ سے دھولنا یہ بہتر ہے اگر کوئی دائیں ہاتھ سے بھی دھول لیتا ہے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے لیکن بائیں ہاتھ سے دھولنا یہ بہتر ہے کیونکہ بائیں ہاتھ سے خلال کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اب خلال اس میں بھی کرنا ہے ہمیں یہ دیکھئے آپ اس طریقے سے تاکہ ہر حصے تک پانی پہنچ جائے تو یہاں پر ہمارا وضو کمپلیٹ ہو چکا ہے وضو کرنے کے بعد آپ کو دعا بھی پڑھنا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہا محمد عبدہ ورسول اللہم مجعلنی من التوابین و جعلنی من المتطہرین وضو میں چار فرض ہیں ٹھیک ہے پہلا فرض چہرہ دھولنا ہے پورا بال اگنی کی جگہ سے تھوڑی کی نیچے تک ایک کان کے لاؤ سے دوسرے کان کے لاؤ تک ایک بار دھولنا فرض ہے دونوں ہاتھ دھولنا ہے کوہنی و سمیت ایک ایک بار یہ دھولنا فرض ہے ٹھیک ہے پھر سرکا مسا کرنا چونتھائی سرکا مسا کرنا یعنی یہ جو اتنا حصہ ہے اس کے برابر مسا کرنا فرض ہے دونوں پاؤں تکھنوں سمیت دھولنا ایک ایک بار یہ فرض ہے تو یہ طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے پریکٹیکل کے ساتھ یہ عورت کے لئے بھی ہے مرد کے لئے بھی ہے سب کے لئے یہی طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ کو وضو کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ